دیس تو وہی ہے اس سماعے اور میں فرس ٹائم وٹر کو خاص کہتا ہوں دیرا دیکھئے اس سماعے اقباروں کی ہیڈ لائن ہوا کرتی تھی بلنی میں بمبلاس ممبای میں بمبلاس بھارتی پولیس آدھونک آتنگ سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں آج بھارت اپنی سیماؤں پر آنکھ اٹھانے والوں کو مہتور جواب دینے کے لیے جانا جاتا ہے کانگریز کے اس دور میں ہیڈ لائن ہوتی تھی بھارت نے ممبای آتنگ کی حملے پر پاکستان کو ایک اور ڈوجیر سوپا ڈوجیر سوپا یہ بہت بڑی خبر ہوتی تھی ہمارے کچھ ایسے میڈیا میں بیٹھے لوگ تھے وہ بھی تعلیمیں جاتے تھے ہاں دیکھو ڈوجیر بھیج دیا بٹلپ گٹنا کی فائل بھیجنا آج آج بھارت ڈوجیر نہیں بھیجتا ہے آج بھارت گھر میں گز کر کے مارتا ہے ہم نئے بھارت کے ہیڈ لائن ہوتی ہے مشان LOC بھارت نے پاکستان کو سرجیکل سٹرائک کر کے سجا دی چھپتی ہے جنے چھپتی ہے ساتھیوں کانگریس نے اپنے شاہصن میں بھارتی عرطے ببستہ کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا تب کی ہیڈ لائن ہوتی تھی بکاس در ایک بار پھر گیری یہ خبریں ہوتی تھی بیٹے ہیں سب کیا پچیس سال میں سب سے خراب جڑی پی آنکڑا آج ہیڈ لائن ہوتی ہے کیا وہ جمانے میں ہوتا تھا آج ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے بھارت دو ہزار چوبیس میں دنیا میں سب سے تیجی سے بڑھتی پرموک عرطے ببستہ بنا رہے گا کانگریز کے راج میں ہر سبہ ہم اخباروں میں ایک نئے گوٹا لے کا نام پڑھتے تھے ہیڈ لائن ہوتی تھی ہیڈ لائن ہوتی تھی کال گیٹ کوئلے میں اتنے لاغ کروڑ کا گوٹا لہا ہیڈ لائن ہوتی ہے آج برسٹ آچاریوں کے لیے ہر سب سے ہیڈ لائن ہوتی ہے آپ جانتے ہیں آج ہیڈ لائن ہوتی ہے آج یہاں سے اتنے کروڑ پکڑے گئے آج اتنے کروڑ وہاں سے پکڑے گئے آج نوٹوں کی گدیاں گاردی کے نیچے سے پکڑی گئی آج اتنے روپیوں کا دھیر گیراج میں سے پکڑا گیا یہ خبریں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں اور آپ نے مجھے یہ کام کے لیے بیٹھایا ہے کہ نہیں بیٹھایا ہے یہ کام مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آج یہ مال لٹنے والے جیلوں کے سلاکھیں میں سڑ رہے ہیں اور میں دیش واسیوں کو آسواسن دیتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں جنہوں نے دیش کو لٹا ہے جنہوں نے دیش کو لٹا ہے انہیں لٹا نہ ہی پڑے گا اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے ساتھیوں ہمارے دیش کے لوگ ہمیں ساتھ سے ہی پریشن بھی رہے ہیں ہمارے دیش کا یوہا ہمیشہ ٹیلنٹیڈ رہا ہے لیکن کانگریس نے ساتھ سال تک بھارت کے یوہاں کے سپنوں کو بھارت کے ناغریکوں کے سپنوں کو کچلنے کا پاپ کیا ہے کانگریس نے صرف ایک پریوار کی سوچی موڈی دیش کے ہر پریوار کی سوچتا ہے میرا بھارت میرا پریوار میں چاہتا ہوں کہ دیش کے ناغریکوں کے جیون سے سرکار کا دکھال پوری طرح سماپت ہو جائے اور اس لیے ہم پورانے جو بیکار ہو چکے کانون ہیں ان کو سماپت کر رہے ہیں پورانے نیموں کو آسان بنا رہے ہیں پچھلے سال ہی ہم نے چالیس ہزار سے زیادہ کمپلائنسز کو ختم کیا آج جب دیش کے ناغریکوں سے یہ بوجھ ہٹا ہے ان کے سامنے سے رکاوٹیں ہٹی ہیں تو وہ بھی ہر سیکٹر میں بہترین پریاس کر رہے ہیں میں آپ کو سپورٹس کا ادھان دیتا ہوں کھیل کتھ کا ادھان دیتا ہوں اور ہمارا مہاراترہ کو دیش کو نام دیتا ہے سپورٹس کی دنیا میں ہمارے نوجوان ہمارے بیٹیاں ادبوت کرتی ہے جی آج اولیمپک میں پیراولیمپک میں ایشن گیمز میں کومن ویلز گیمز میں یونیورسٹی گیمز میں بھارت کی کھلاری دسکو پرانے ریکارڈ توڑ رہے ہیں بھارت کے ناغریکوں میں آیا ہے آتما وشواس ہمیں بھارت کے لکس تک پہنچائے گا اور میں یہ پرمات ماں نے مجھے جب مینفیکچر کیا نا تو وہ چھوٹے والی چیپ نہیں لوگ ایسے جنہوں نے پیڑی در پیڑی بہت آپنا جیلی ہے سنکٹ جیلی ہے ایسے ساتھیوں کے لیے ہی سمیدان میں آرکھن کی بھارت کی گئی تھی ایک ایسی بھارت ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا اور میرا تو دعویٰ ہے خود بابا ساب آمبر کر آ کر کے بھی اب اس کو نہیں چھین سکتے ہیں لیکن کونگریس اب ایسی ایس ٹی او بی سی کی آرکھن کو کم کر کے اپنے ووٹ بینک کو دینا چاہتی ہے اس بار کونگریس کا مینیفیسٹو اس مینیفیسٹو پر مسلم لیگ کی چھاپ ہے اس لیے مہارات کے لوگوں کو لاتور کے لوگوں کو یہ کونگریس سے بہت ساوہدان ہونے کی ضرورت ہے ساتھیو کونگریس نے کبھی ایس سی ایس ٹی او بی سی نیترطو کو آگے نہیں بڑھنے دیا کونگریس کے موڈی سے چیڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موڈی بلیت پیڑیت شوشیت بنچیت کی بات کرتا ہے آپ پچھلے دس سالوں میں دیکھئے دس سالوں میں ایس سی ایس ٹی او بی سی کے سب سے زیادہ ایم پی ایم ایم ایلے بھارتی جنتہ پارٹیو اور انڈی اے کے ساتھ ہے کے انڈری منتری منڈل میں ساٹ پرسن سے زیادہ منتری ایس سی ایس ٹی او بی سی سبات سے ہے آج دیش کا ایس سی ایس ٹی او بی سی سبات موڈی پر بی جی پی پر اس لئے بھروسہ کرتا ہے کیونکہ دس سال میں ایسے کریوڑوں پریواروں کا جیون بڑھلا ہے کسی کو مفت راسن ملا کسی کو مفت علاج ملا ایسے کروڑوں ساتھی ہے جن کو انیک پیڑیو کے بعد ان کا پہلا پکتا گھر دیا ایس سی ایس ٹی او بی سی پریواروں کے ایسے لاکھوں نوجوان ہے جن کے پاس بینک کو گارنٹی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کی گارنٹی موڈی نے لی موڈی نے ایسے کروڑوں جواہوں کو مدرہ لون دیا اور آج وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں